ہیلو میڈیو فرنس ویلکم باک ٹو یور اون چینل وائز انفو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نیپچیون جسے ورن گرہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹن فاکٹس تو ویڈیو کے انت تک میرے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں now let's get into the ویڈیو نیپچیون سور منڈل کے گرہوں کی شرنکھلا میں انتیم گرہ ہے اس گرہ کو سور منڈل کا سب سے تھنڈا گرہ بھی کہا جاتا ہے نیپچیون ویاس کے معاملے میں چوتھا سب سے بڑا گرہ ہے اور دروے مان کے معاملے میں تیسرا سب سے بڑا گرہ ہے نیپچیون کو پرتوی سے اتیدھک دوری کے کارن نگن آکھوں سے اکاش میں نہیں دیکھا جا سکتا نیپچیون کو سورے کے چار اور اپنی ککشہ پوری کرنے میں 165 پرتوی ورش لگتے ہیں نیپچیون گرہ میں بریہ اسپتی گرہ کے بعد سور منڈل میں دوسرا سب سے بڑا گرہتوہ کرشن بل ہے نیپچیون میں چندرماؤں کی کل سنخیہ 14 ہے نیپچیون گرہ کی ستحہ کا اوسط تاپمان مائنس 214 ڈگری سیلسیس رہتا ہے اسی کارن اس گرہ کو تھنڈا گرہ کہا جاتا ہے نیپچیون پلانٹ پر ایک دن کی لمبائی پرتوی دیوست کے انوصار 16 گھنٹے کی ہے 11 جولائی 2011 کو نیپچیون نے 23 سپٹیمبر 1840 میں اپنی خوش کے بعد اپنی پہلی سورے کی پرکرمہ پوری کی تھی نیپچیون کی خوش اربین جین جوسیف لے ویریئر نے کی تھی ویگیانیکوں کے انوصار نیپچیون پر بھی جوپیٹر کی طرح ہی گریٹ ریڈ سپوٹ پایا گیا ہے گریٹ ریڈ سپوٹ وشال دھول کی آندھی ہوتی ہے جو کئی ورشوں تک لگتار چلتی رہتی ہے نیپچیون پر بھی جوپیٹر پلانٹ کی طرح ہی رنگ سسٹم موجود ہے لیکن اس گرہ کے چھلے دکھنے میں بے حد دھندلے ہیں یہ سمبھوتہ کاربن ادھاریت پردارت کے ساتھ برف کے کنوں اور دھول سے بنے ہیں نیپچیون پر ہوائی بریحسپتی کی طولنا میں 3 گناہ تیز اور پرتوی کی طولنا میں 9 گناہ تیز چلتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا if you find this video valuable please like it, share it and don't forget to subscribe the channel till then stay safe and take care thank you